بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران حان کی ناموز پر ہونے والے حملے کے بعد قوم کئی دڑوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے کبھی کوئی سیاستدان منظر عام پر آتا ہے اور فوج اور اداروں کو ڈیفنڈ کرتا ہے اور کبھی کوئی منظر پر آ کر انہی کے خلاف اپنے اندر کی غلازت بگ جاتا ہے اسی حوالے سے جمشید دستی کی یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کیوں جرم ہے میں جرم کر رہا ہوں کہ ابھی میں اگر سچی بات کر رہا ہوں کہ گیڑ نبر چار جی ایچ کیوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کیوں نہیں مانتے وہ ہو رہا ہے یہ تو غلطی ہے سبریم کورٹ بکا ہوا ہے سبریم کورٹ نے کب فیصلے کی ہیں یہ چیف جیسے سب بکا ہوا ہے میں تو کہہ تو چیف جیسے اس کو صیفہ دے دینا چاہیے تھا جب میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی فیصلے دی ہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے قوم نہیں آپ کو فیصلے کو نہیں مانا کہ رات کو آپ بارہ بجے بیٹھے ہو آپ احتوار والے دن بیٹھے ہو اور آپ کو نہیں آ رہا ہے قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ تھا آپ پری پلان آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا نہیں جی مہارشلہ لگ رہی تھی ہم اس لیے بیٹھے سبحان اللہ آپ نے اپنے گھار کے آپ کے ججو کو نہیں بخشیا آپ مہارشلہ کو روکنے کے لیے بیٹھے جب مہارشلہ پہلے آپ کے کسی جج نے روکی تھی سارے اب بکاؤں بیٹھے ہو پھر ان بکاؤں کو تو بے نکاب کریں گے یار کچھ بھی ہو جائے ہم بھگتے ہیں بھگتے ہیں میں کس طور میں نے میں نے نہیں بھگتا یہ سچ کہنے کی مجھے صدا ملی ہے کس طور میں یار ہمیں اتنا زبا ہو جائے ہم اتنے گر جائیں کہ ہم اس ملک کی بات نہ کریں ان کی ساری دولت باہر پڑی ہے ان جنرلوں کی جو دولت پڑی ہے ان ججس کی پڑی ہے بیروکریسی کی سیاستانوں کی پڑی ہے اور یہ نکل جائیں گے ملک میرا تیرا آپ کے ہم ضلیل ہو جائیں گے ہم اب یہ در کرتے ہیں وہ کہانی کرتے ہیں ٹوٹل آکے قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی یہ بغیرتی کریں ہم در جائیں کہ موت وائلی جاب لوہے کے کورٹ میں بیٹھے رو موت آئے گی موت پکڑے گی آپ کہ اللہ کا حکم غالب رہے گا ساڑھے اپنا ساڑھے تین سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے ساری چیزیں ختم ہو گئیں اچانک مکمکہ ہوتا ہے اچانک سودے بازی ہوتی ہے اچانک ادم اعتماد آ جاتا ہے اور وہ سارے چور لٹے رہے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے مقومی راست دینے والے پاکستان کو لوٹنے والے وہ گینگز آکے وہ آکے وہ وزیراعظم بھی بن جاتا ہے شعباز شریف اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے آپ نوازی بھی پاک ہے یہ قوم کے ساتھ آپ مذاب چھوڑ دو کام اچھ کام میں پاکستانی ہوں جمشید دستی کا جی نہ مرنا یہ مرکہ میں مزدور آدمی ہوں نہ میرے احساسیں نہ میری لوٹ مارے نہ میری کرپشہ راتوں کو عدالتیں لگنے کی تاریخ کوئی نئی نہیں یہ بہت پرانی ہے کیا لبائک یا رسول اللہ کے کارکنان کو سزائیں دینے کے لیے راتوں کو ادالتیں نہیں لگی تھی کیا ممتاز قادری کو رات ہی ایک ادالت نے سزا نہیں دی تھی تو جمشید دستی صاحب اس وقت کہاں مر گئے تھے کیا دوسری سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کو بھی راتوں کی تاریخی میں اچانک سزائیں نہیں دی گئی اگر یہ پاکستان کی پرانی روایت ہے تو اس حوالے سے آپ تنقید کر ہی نہیں سکتے اور رہی اداروں کے بعد تو آپ عمران حان سے بڑھ کر عمران حان کے زیادہ حمایتی مت بنیے وہ جب خود اس بات کی تردید کر چکے ہیں تو آپ موں کے فائر مار کر ان کی ہمدردیاں حاصل نہیں کر سکتے آپ کو چیف جسٹس پر اتنا ہی غصہ ہے تو چیف جسٹس کے خلاف کیس دائر کیجئے جرنل باجوا کو بھی عدالتوں میں گسیٹھئے کیونکہ یہ وہی زبان ہے کہ جب توشہ خانے کی بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ عدالت میں کیس کی دیئے عمران حان کو عدالتی سطح پر چور ثابت ہونے کے بعد چور کہیے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا